بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہینہ کیسا رہے گا پیارے دوستو میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے آمین تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس بیپار کی تو اس مہینے میں آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا اس دوران آپ کو اچانک کسی جگہ سے فائدہ ہو سکتا ہے اس مہینے میں آپ کو کوئی بڑا آدمی مل سکتا ہے جو آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کر آپ اس کے ساتھ اگر چاہیں تو کام کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بڑا آرڈر آپ کو اس دوران مل سکتا ہے جس سے آپ کو اچھا فائدہ ہو اور جو لوگ پروپٹی سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں یعنی پروپٹی کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس دوران فائدہ ہوگا لیکن اس مہینے میں آپ بڑی انیویسمنٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ اس دوران جلد بازی میں کام مت کریں اور جو لوگ جوب کرتے ہیں تو اس مہینے کی چودہ تاریخ کے بعد آپ کو جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پر تھوڑی سی انبن ہو سکتی ہے اس دوران آپ کو من چاہا ریزلٹ نہیں ملے گا اس لیے اس مہینے میں آپ من لگا کر محنت کریں اور آپ نے جونئر اور سینئر کے ساتھ بنا کر چلیں اس مہینے میں آپ کو سمجھداری سے چلنا پڑے گا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کریں آگے چل کر اس کا حل بھی بتایا جائے گا دوستو ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تعلیم کی بات کریں تو اس مہینے میں اگر آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی لیکن اس دوران آپ کو محنت تھوڑی سی زیادہ کرنی ہوگی گھر فیملی کی بات کریں تو جو لوگ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اس دوران کچھ لوگ گھر تبدیل کر سکتے ہیں خاص طور سے چھوٹی فیملی والے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور اس دوران گھر میں خیر و برکت والا محول رہے گا انشاءاللہ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں اس مہینے میں آپ کے جیون ساتھی کو کوئی خوش خبری مل سکتی ہے کل ملا کر یہ مہینہ آپ کے لئے کافی حد تک اچھا رہے گا اور جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں تو اس دوران آپ کے پارٹنر کو تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے یعنی کوئی چھوٹا مٹا نقصان ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے دوستو اس مہینے کو ہر چیز میں بہتر کرنے کے لئے آپ ہر منگلوار کو حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں یا پھر کبوتروں کو باجرہ بھی ڈال سکتے ہیں روزانہ اس سے آپ سب کو فائدہ ہوگا اور آپ سوائے محرم کے کالے رنگ کے کپڑے استعمال نہ کریں صحت کی بات کریں تو جنوری کی بیس تاریخ کے بعد آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں خاص طور سے جو لوگ شگر اور بلیڈ پریشر کے مریض ہیں وہ زیادہ بدپرہیزی نہ کریں تو اچھا ہوگا کیونکہ اس دوران تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے آج کے لئے بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ